اسلام علیکم برامت اللہ و برکاتہ دیر بیوز میں عبداللہ تحیید مہرج بیورو سے آپ سے مخاطب ہوں اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں آپ کی مجھے رائے درکار ہے کیونکہ کافی دفعہ میرے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے تو مجھے پھر وہ جو ہے اس میں فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس میں ایسے سیچوشن میں میں کیا کر سکتا ہوں تو اس سلسلے میں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں آپ سے بطور مشورہ بھی ہے اور آپ کی رائے میرے لئے عزیز ہیں تاکہ میں آئندہ اس طرح کی سیچوشن میں پھر اس کا جو لاعمل ہے وہ آپ کی رائے کے مطابق کر سکوں تو کافی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی دوسری شادی کے حوالے سے میرے ساتھ اپنا معاملہ شیئر کرتا ہے مجھے اپنا رشتہ نوٹ کرواتا ہے درج کرواتا ہے تو دو چار دن بعد اس کے گھر میں یہ جب یہ بات پتہ چلتی ہے اس کی پہلی بی بی کو تو وہ پھر ان کے پاس نمبر تو میرا ہوتا ہی ہے ان کے خامد کی موبائل میں تو وہاں سے میرا نمبر لے کر وہ مجھے جو ہے مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور مجھے وہ ترہ ترہ کے بہانے اور رونا دو پیٹنا یہ وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ میری کوئی شریک نہ آجائے میری کوئی سوطن نہ آجائے تو اس حوالے سے وہ بہت کچھ مجھے کہتی ہیں مجھے کہتی ہیں جی کبھی وہ بد دعاوں پہ بھی اتراتی ہیں کبھی وہ جذباتی ہو کر رونا شروع کر دیتی ہیں اور مجھے وہ کہتی ہیں جی میں ہارڈ پیشنٹ ہوں اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی آپ میرا گھر اجار دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو خدا رہا اس شادی کو روک دیں اس معاملے کو روک دیں یہ نکاح نہ ہونے دیں نکاح کہیں تو میرے بچے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے ہم روڈ پہ آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ بہت کچھ کیا جاتا ہے تو میرے دفعہ چار پانچ مرتبہ اس طرح ہو چکا ہے تو میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن میں مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے کیا میں کیونکہ اسلام میں تو اجازت ہے اور بندہ اگر مالی حیثیت بھی رکھتا ہے اور اپنی جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے اور انصاف کرنے کا اس کے پاس اللہ نے یہ چیز دی ہے کہ وہ انصاف بھی کر سکتا ہے تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری شادی کے حوالے سے کیونکہ میں تو الحمدللہ دوسری شادی کا بڑے اچھے انداز سے یہ کام کر رہا ہوں تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے میں آپ بھائیوں کی رائے کا منتظر ہوں تو آپ کمنٹس سیکشن میں بھی جا کے اپنی رائے کا اضحاد کر سکتے ہیں تو برسنل میں میرے ورسپ پہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ایسی سچویشن میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے کیونکہ تین چار فونز کالز مجھے ایسی آ چکی ہیں کہ وہ اول خاتون جو ہوتی ہیں پہلی بی بی جو ہوتی ہیں جن بھائیوں نے مجھے رشتہ درد کروایا ہے اور میں ان کو فیملیز دیکھانا شروع کر دیتا ہوں رابطے کروانے شروع کر دیتا ہوں تو وہ پہلی بی بی کی طرف سے ایک حال دوائی مجھ جاتی ہے تو اس کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے کہ میں ایسی صورت میں کیا کیا کروں اس بھائی کا جو رشتہ ہے وہ نہ کرواؤں یا کہ کروا دیا کروں یا اس کو بتا دیا کروں کہ آپ کے گھر سے یہ کالز آگئی ہیں مجھے اور ساتھ میں وہ خاتون جو فون کرتی ہیں وہ یہ بھی پبندی آئید کرتی ہیں کہ بھائی آپ نے میرا نام نہیں لینا میرا خامد بہت اس معاملے میں سخت ہے وہ مجھے میرا گھر تباہ ہو جائے گا مجھے مارے گا پیٹے گا گھر سے نکال دے گا اس طرح کی صورتحال وہ بیان کی جاتی ہے تو اس کے سامنے مجھے کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے تو میں اپیل کروں گا کہ آپ بھائی مجھے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں تاکہ ایسی صورتحال میں میں اس طرح کے جو معاملات سامنے آتے ہیں اس کو کس طرح ڈیل کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ